اور آئیے اب آپ کو ایک بار پھر سے وہ تصویر دکھاتے ہیں جشن کی تصویر دکھاتے ہیں ٹیم انڈیا جب ہوتل پہنچی آئی ٹی سی موریا تو دھول نگاڑوں سے وہاں پر سواگت کیا گیا ٹیم انڈیا کا سورے کمار یادو یہ وہ کھلاڑی ہیں جن کے کیچ نے میچ کو پلٹ دیا تھا ٹیم انڈیا کے فیور میں کس طرح سے خوش نظر آ رہے ہیں جھومتے ناچتے گاتے نظر آ رہے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھئے کس طرح سے ٹیم انڈیا کا سواگت کیا گیا اور ہو بھی کیوں نہ جو پردرشن کیا ہے ٹیم انڈیا نے ہر بھارتیے کے سپنے کو ایک سپنا دیکھا تھا کہ ٹی ٹوینٹی کی ٹروفی ایک بار پھر سے دوزار ساتھ کو ریپیٹ کرے تو وہ کر کے دکھایا ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر بھارت واسی بہت خوش ہے دھول لگاڑوں کے ساتھ دھول کی تھاپ پر ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سورے کمار یادو یہی انداز ہم نے ان کا دیکھا تھا بارپاڈوز میں بھی جب ٹیم انڈیا نے یہ میچ اپنے نام کیا تھا فائنل پروفی جیتی تھی تو بھی ہم نے دیکھا تھا ویرات کولی، سورے کمار یادو، رویٹ شرما جھومتے ناچتے نظر آ رہے تھے ہر کھلاڑی جھومتا ناچتا نظر آ رہا تھا کیا آج دیکھ بان جا اور اب وہ تصویریں کچھ اس طرح کی دلی میں دیکھنے کو مل رہی ہے تھکی ٹیم انڈیا آئی ہے کیونکہ ایک لمبا سفر تہہ کیا ہے بارپاڈوز سے نیو ڈیلی کا لیکن باب جد اس کے جوش میں کہیں کوئی کسی طرح کی کمی نہیں ہے اور ایسا ہی جوش جو ہے لگاتار آج دن پر دکھنے والا ہے پردان منطری نریند موڈی سے بھی ٹیم انڈیا کے کھلاڑی جو ہیں وہ ملاقات کرنے والے ہیں اس پر بھی نظر رہے گی پردان منطری ہمیشہ سے منوبل بڑھاتے ہیں ہر کھلاڑی کا منوبل بڑھاتے ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہر جیت معنی نہیں رکھتی کھیلنا معنی نہیں رکھتا ہے اور جس سپرٹ سے ٹیم انڈیا نے یہ گیم کھیلا ہے یہ پردرشن کیا ہے پورا ٹورنمنٹ کھیلا ہے ایک بھی میچ نہیں آ رہی ہے تو وہ بھی ایک اپنے آپ میں بڑی بات ہے ہر بھارتواسی بہت خوش ہے ٹیم انڈیا کے اس پردرشن پر اور آج بڑا دن اس لیے بھی ہے کیونکہ ٹیم انڈیا ممبئی روانہ ہوگی دوپیر دو بجے کے قریب اور پانچ بجے آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک پریڈ ہوگی یعنی اوپن روپ بس ہوگی جس میں کھلاڑی سوار ہوں گے اور دوہزار ساتھ کا وہ درشن آپ کو یاد ہوگا جب مہند دنگ دونی کی نترت میں ٹیم انڈیا نے شاندار پردرشن کرتے ہوئے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اپنے نام کیا تھا اور اب سترہ سال بعد وہ موقع دوبارہ آیا ہے اور اب اس پلک کو اس کھن کو انجوائی کرتے ہوئی ٹیم انڈیا نظر آ رہی ہے سورے کماری آدو بہترین پردرشن ان کا بھی رہا اس پورے ٹورنمنٹ میں ہر کھلاڑی نے اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ٹیم انڈیا کے پاس آیا ہے اور صرف ٹیم انڈیا کے پاس نہیں بلکہ دیش کے پاس آیا ہر بھارت واسی کو لگتا ہے کہ یہ کپ ہمارا ہے اب آپ دیکھئے کپتان روہد شرما ان کا انداز دیکھئے وہاں پر دھول نگاڑے بج رہے ہیں اور اس تھاپ پر ناشتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کپتان روہد شرما ہم نے دیکھا تھا آنسو تھے ہر کھلاڑی کے آنکھوں میں لیکن وہ خوشی کے آنسو تھے وہ ایموشنز وہ بھی ہم نے آپ کو دکھائے تھے یہ آپ تصویریں دیکھئے یہ سب سے پہلے ایکسکلوزف تصویر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹین انڈیا پر کپتان روہد شرما کی آپ دیکھئے کہ کس طرح سے خوش نظر آ رہے ہیں روہد شرما اور ہو بھی کیوں نہ لیڈر ہیں اور لیڈر جب فرنٹ سے کھیلتا ہے تو آپ سمجھ سکتے کہ ٹیم کس طرح سے پردرشن کرتی ہے اور وہ کر کے دکھایا بھارتی ہے کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں بھارتی ہے